کیوں؟ اس سے بہترین جو بات ہے جو اچھی بات ہے کہ نہ صرف یہاں پہ جو سودحال بہتر ہوئی ہے بین لقوامی جو سرمایہ کارہ ہیں یہاں پر آ رہے ہیں بلکہ مختلف جو کبنیز ہیں انہوں نے یہاں پر آئیل ریفانری بنانے کے حوالے سے رابطی بھی کیا ہے یہ پرائیویٹ دارے ہیں اس وقت خوانے ساتھ موجود ہے جو کے پی او جی سی ال کے چیف ایکیفٹو افیسر ہے رجیل دین صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ کسی جو ہے انویسمنٹ ہو رہی ہے اور یہ کون سی کپنیاں ہیں کہ جو اس حوالے سے وہ کاف کر رہے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم السلام جی سر کیا کہیں گے کچھ کمپنیوں نے آئل ریفانری سے کی حوالے سے اور فرٹلائزر کمپنیوں کے حوالے سے کوئی آپ سے رابطہ کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی ہمارے سے کئی کمپنیوں نے رابطہ کیا ہے اور ریفانری میں تقریباً نو اپلیکیشنز آئی ہیں جس میں سے تین کمپنیوں نے تو زمین بھی خرید لی ہے اور چوتھی کمپنی زمین خرید رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی کونفی� ہے کہ کے پی میں ان حالات ہونے کے باوجود بھی اب الحمدللہ یہ انویسٹرز آ رہے ہیں تاکہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ یہاں پر لان آرز سیٹویشن بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تیل اور گیس بھی موجود ہے یہاں پر زمین میں تاکہ یہاں سے جو تیل اور گیس نکلے گا وہ یہی پر ریفائن ہو جائے گا اس کے علاوہ فرٹلائزر کے لیے تین اپلیکیشنز آ چکی ہیں جو ہنگو میں فرٹلائزر پرانٹ لگانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جلد سے جلد ان کو بھی الوٹ ہو جائے گی تاکہ وہ زمین وغیرہ خرید سکے تو یہ یہ کانفیڈنس جو بتا رہا ہے کہ یہاں پر انویسمنٹ اپورچنٹیز پرائیویٹ سیکٹری کے لیے بے تہاشا ہیں اور آپ کے توجہ سے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پرائیویٹ سیکٹر ان پاکستان کو یہ انوائٹ کرتا ہوں کہ یہاں آئیں اور بھی پیٹرو کیمیکل پرانٹ لگائیں پاور پرانٹ کے پی او جی سیل کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرمایہ کار ہے اگر آئیں تو اس سے ہاں پر ان کے لئے بہترین مواقع ہیں اور آئے انگے اس کی زہائر نہ صرف خیر پختن خواہ ہے بلکہ قبائی علاقوں میں بھی اس کے زہائر ہے اور اب ان کے سروے جا رہے ہیں جی